السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریا سے ہوں گے دوستو اس وقت آپ ایک چھوٹے سی چڑیا گھر نمہ جگہ پر موجود ہیں فیصل ایونیو اسلام آباد میں میوسپل کارپوریشن اور سیڈی اے کے زیر انتظام فیصل ایونیو پر موجود زیبرے ہرن اور قدرتی طور پر آنے والے یہاں پرندے راہگیروں کو محضوظ کرنے لگے ہیں یہاں جب بھی لوگ گزرتے ہیں بچے ان خوبصورت دوستوں کو دیکھ کر ان کے قریب جانے کی ضد کرتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لائی ہوئی چپس کھلانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اس زیبرے کے گھر کا سیر و تفریقی گھر سے آئے لوگوں کے لیے کوئی دروازہ تو نہیں لیکن یہ قدرتی نظارہ پیش کرتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں ارتکائی حیات کے سب سے پرانا ایک ہی سوال ہے اور ہم آپ بچپن میں بھی ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے تو آپ کو بتاتا چلیں کہ اپنے خوبصورت دھاریوں کی وجہ سے سفید اور کالی دھاریوں کی وجہ سے یہ شکاریوں کو انتہائی آسانی سے بے وقوف بنا سکتا ہے لیکن یہ جانور اپنے ان معصوم دوستوں کو کبھی بے وقوف نہیں بنا سکتا بلکہ ان کو دیکھتے ہی اور ان کے ہاتھوں پر مزے مزے کی چپس دیکھتے ہی ان کے قریب آتا ہے لیکن پھر بھی ضرورت ہی سمرگی ہے کہ یہ پنجروں ہی میں رہیں اور بچوں کے ساتھ آئے بڑے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں خیر یہ جانور بچوں بڑوں سب ہی کا دوست ہے اور اس کی دھاریاں آنکھوں کو بھاتی اور دل کو لبھاتی ہیں یہاں راہ گیر تھوڑی دیر کے لیے آتے اور اس قدرتی شہکار کا مزہ لیتے ہیں لیکن 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 یہاں اسلام آباد کے رہنے والوں کی یہ خواہش بھی ہے کہ یہاں کا مرکزار چڑیا گھر جلد از جلد بحال کیا جائے جو ایک عرصہ سے متعلقہ حکام سی ڈی اے اور بزارت موسمیاتی تبدیلی کے ہاتھوں متنازہ بنا ہوا ہے خیر سرے راہ چلتے چلتے ہمارے یہ زیبرے اس ہمیں خوب مزہ دیتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہونے والے بچوں کی آنکھوں کو کھیرا کرتے ہیں دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا چینل ہماری یہ کاویش آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور سبکرائب کریں گے اور یہاں دیکھیں اتنے رہگیر آتے ہیں ابھی عید گزری ہے بہت سے لوگ سیرو تفریقی گھر سے بھی آنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہیں چڑیا گھر لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن اسلام آباد کا چڑیا گھر تا حال متنازہ بنا ہوا ہے اور ہمارا یہ مطالبہ یہ دیکھیں چھوٹا سا بچہ کس طریقے سے اپنے ان دوستوں کو چپس کھلا رہا ہے اور یہ دھاری دھار جانور اتنے خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم ان کے قریب ہی رہیں اور ان کی آنکھوں کے ان کی دیکھیں معصومیت اور یہ تینوں کتنے پیارے لگ رہے ہیں کدرتی طور پر اللہ پاک نے ان کو کتنا پیارا بنایا ہے کتنا خوبصورت بنایا ہے اور بچے کیا جناب ہم بھی ان کی خوبصورتی کے دیوانے ہیں ان کے دیکھیں جیسے ہم چھوٹے ہوتے کہتے تھے ہم ایک جیسے کپڑے پہنیں گے ایک جیسے رہیں گے اور جن میں آپس میں پیار ہوتا ہے ان کا ہمیشہ سے گیٹ ٹوگیدر اور بروٹ اپ اور پہناوا بھی ایک جیسا ہوتا ہے تو مجھے یہ بلکل اتنے پیارے یہ تینوں دوست لگ رہے ہیں دیکھنے میں کہ یہ کتنے پیارے کتنے خوبصورت اور یہ دیکھیں یہ ایک دوسری کے ساتھ ایک دوسری کا خیال رکھ رہے ہیں تو میں یہ سبستی ہوں کہ ایسے نظاروں سے سب کو محضوظ کرنے کے لیے اسلام آباد کا چڑیا گھر بننا بہت ضروری ہے اور دوستوں کو جانوروں کو اور بچوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور نیچر کی خوبصورتی سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں جناب پہلے بچے نے زیبرے کو چپس دی اور اب اس کے والد بھی اور جناب یہ دیکھیں تینوں بچے تینوں زیبرے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ کوپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ سینہ جھپتی نظر نہیں آ رہی اور ان میں بہت زیادہ تہذیب نظر آ رہی ہے بہت زیادہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور ان کی خوبصورتی نا صرف ان کے دھاری دار ہونے میں ہیں ان کے معصوم نظر آنے میں ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ بچوں کا خیال رکھتے ہوئے بھی اور ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو پسند کر رہے ہیں اور انہوں نے کیسا ان کا بھی دھیان رکھنا ہے چھوٹے ہیں رہی ہے موسیقی